اسلام علیکم دوستو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اینیمل کیمونکیشن کو ٹھیک ہے آج ہم ہم اس میں صرف اینیمل کیمونکیشن کو دیکھیں گے باقی اینیمل کیمونکیشن کی جو ٹائپس ہیں وہ ون بائی ون ون ویڈیو میں ہم اسے ایکسپلین کریں گے کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یعنی کافی لیندھ ہی ہے اس کی جو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے ہر ٹائپس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں گے تو آج ہم اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اینیمل کیمونکیشن آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے کس کو بولتے ہیں اینیمل کیمونکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ دو جانور یا دو جاندار کیا کرتے ہیں آپس میں کیمونکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیمونکیٹ کس طرح سے کرتے ہیں ایک انفرمیشن ٹرانس میٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک انفرمیشن ٹرانس میٹ کرتے ہیں وہ انفرمیشن دوسرا جو اینیمل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وصول کرتا اور وصول کرنے کے بعد کیا کرتا ہے مطلب یہ کہ وہ دوسرے انیمل میں کیا کرتا ہے تبدیلیاں لاتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے انفرمیشن گیٹ کر لی ہے مطلب اس نے انفرمیشن حاصل کر لی ہے تو انیمل کمیونکیشن کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں کس طرح سے وہ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں وہ ویویل میتھڈ سے کر سکتے ہیں آڈیٹری میتھڈ سے کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ بیس سے بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں ایک اور ہے اسے ہم کہتے ہیں کیمیکل یہ جو نا یہ فریمونز والا کہ وہ فریمونز کے ذریعے بھی کیا کر سکتے ہیں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اب انیمل کمیونکیشن کے فیدے کیا ہوتے ہیں بینیفٹس کیا ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ میٹ کو فینڈنگ میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور ایکچلی یہ جو یہ فینڈنگ میٹ یہ ایک فیمیل کرتی ہے فیمیل انیملز یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے میٹ کی سیلیکشن کرتے ہیں میٹ کو فینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو نا ریپروڈکشن کا جو سیکل ہے یعنی وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ریپروڈکشن کے لیے وہ جو نا میٹ کو فینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نا دومیننس ہے اسٹیبلش ڈومیننس مطلب یہ کہ اپنا ایک جو عہدہ ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے جو نا انیمل کمیونکیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایسے سمجھ لو کہ دو جاندار ہیں کتے ہیں یعنی جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے ہر گھر میں کتے ہوتے ہیں جو وہ گھر والے کتے ہیں وہ دوسرے کتوں کو ان کے پاس نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے یہاں ہماری ڈومیننسی ہے اسی طرح سے ڈیفنس ٹیرٹری میں بھی بلکل ایسے ہی آ جاتا ہے اس میں بھی اپنے جو علاقے ہیں اپنے ریجن کو کیا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کسی بندے کو نہیں آنے دیتے ہیں جیسے میں نے کتے والی بات بھی کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو ڈیفن کر رہے ہوتے ہیں اپنے جگہ ہے اسے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لڑتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ پاورفول ہوں میں ڈومیننٹ ہو تو میں اس علاقے پہ رہوں گا یہ ایسے سمجھو ڈومیننسی اور ڈیفنس ٹیرٹری یہ ملتے جو ہوتے ہیں وہ طاقتور ہے تو وہ کیا کرے گا اپنے ٹیرٹری کو ڈیفنس کرے گا ورنہ خاک وہ ڈیفنس کرے گا اسی طرح سے جو نیکسٹ ہے وہ ہے کوارڈینیٹڈ گروپ بھی ہے مطلب یہ کہ وہ مختلف قسم کی گروپ میں ڈیفرینٹ قسم کی کیمیونکیشنز کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بات کیا جو کبھی سٹڈی کیا ہو کس کو سٹڈی کیا جو منکیز یا چیمپینزی ہوتی ہیں آپ نے ان کو سٹڈی کیا ہوگا تو وہ جو نہ کیا کرتے ہیں اب گروپ میں جو نہ اپنی کوارڈینیشن اور کیمیونکیشن کو مینٹین کرتے ہیں اسی طرح سے کیارینفار یونگ آپ کو یونگ کی کیا کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں وہ کیمنیکیٹ کرتے ہیں تو اب وہ کیمیکل کیمیکل کیمیونکیشن کی جو ٹائپس ہیں ہونن میں سے پہلا کیا ہے کیمیکل کیمیکل کیمیکیشن کیا ہے کہ اس میں جو نہ وہ فرائمونز ریلیز کرتے ہیں مختلف قسم کی کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں ک наход mesa کیا کرتے ہیں دوسرے انیمل کی بھیہیوئر کو کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایڈٹری اب ایڈیٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ جو نہ پروائیٹ کے جاتے ہیں آڈیو ساؤنڈ ہوتا ہے یعنی اینیمل ویلز جیسے ہو گئے یہ جو نہ ساؤنڈ کے ذریعے پانی میں کمیونکیٹ کرتے ہیں ڈالفونز یہ وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں اب ساؤنڈ کے ذریعے کیا کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں اس کی طرح سے ویل کیمونکیشن میں کیا ہوتا ہے جسٹر پوشٹر فیشل ایکسپریشن ایکسپریشن کو شو کر رہے ہوتا ہے اور اس کے ویل کیمونکیشن میں ایک بائیو لیومینی سینٹ بھی آ جاتا ہے جس میں جانے اینیمل ہے وہ لائٹ کی ذریعے کیا کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں آپ نے شاید ایک چھوٹی کلاس میں ایک نظم پڑھا ہوا جگنو اور پرندے کے بارے میں پرندہ یہ کہتا ہے کہ میں گھر کو نہیں پہنچ سکا تو رات ہو گئی ہے کھانی کی تلاش میں نکلا تھا تو جگنو کہتا ہے کہ تم ایسے ٹینشن کی لے رہے ہیں اللہ تعالی نے مجھے صلیحہ دیئے کہ میں آپ کو میں آپ کی مدد کروں گی میں آپ کو گھنسلے تک لے جاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ جانا اسیزم جو ویل کیمونکیشن ہے سوری میں ایک سٹوری کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جا ہے ٹیک ٹائل کیمونکیشن ٹیک ٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹچ ریسپٹر یعنی وہ جناہ ٹچ کرتے ہیں ٹچ ریسپٹر موجود ہوتے ہیں وہ جناہ اس سے ڈیٹیک کرتا ہے اور جو بندہ رسپونش ہو کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے اپنے دوستوں کو یار بات سن ایسے ہاتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں انہیں ٹھیک ہے ایسے سیلیب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بات سن ایسے ایسے آواز دوسرے دوست کو مار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یار بات سن تو یہ جناہ اینیمل کیمونکیشن کی ٹائپس تھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہر ایک ویڈیو کو جناہ نیکسٹ آنے والے اپنے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ٹھیک ہے وہ ہوگا ویول کمیونکیشن کے بارے میں ویول کمیونکیشن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے ایک ڈیفرنٹ ٹائپس کی بات کی تھی کہ یہ کیا ہو سکتی ہیں یہ جیسچر بھی ہو سکتی ہیں پوسچر بھی ہو سکتی ہیں فیشل ایکسپریشن بھی ہو سکتی ہیں اور بائیو لیمینیسینٹ میں آئی ہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں فیشل ایکسپریشن پوسچر ٹھیک ہے جیسچر اور میں نے ایک اور بات کی تھی بائیو لیمینیسینٹ ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری ٹائپس ہیں انشاءاللہ ہم کل جو نہ اس کو ڈسکس کریں گے